دیکھ رہے ہیں سید باسط علی یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ اسٹم موجود ہیں عابد علی کی وائف کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ سنویں جی بچی دے حوالے نل تسکی کہہ رہی ہیں میں ایک کہہ رہی ہیں کہ بچی میرے کرو پھڑ کے لے گئے ہیں کیڑی کو بزار چھو پھڑ کے لے گئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں ہے بچی ساڑی کتھے یا کتھے نہیں ہیں ساڑھے عابد وقوع سے پھڑ کے لے گئے ہیں ساڑھے عابد وقوع سے پھڑ کے لے گئے ہیں اوٹھے میری ساڑھے نوٹر گیا تھے کہ بچی ساڑی نہیں گئے صحیح انہوں نے تسی اعلی حکام کی کہ وہ دے کی گزارش کر رہے ہیں میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ واسطہ ہے میری بچی میری جاڑے میری بچی میرا سارا ہے میں بچی تو بغیار نہیں رہ سکتی نائی بچی میری تو بغیار رہ سکتی وزیر آزم دے بھی بچے ہونے ہیں بچے ہونے بچے ہونے چھوٹی بچے بغیار ماں کیسے نہ رہے گزاری یا بیٹا بچی کیسے نہ رہے تھوڑا کہنا ہے کہ جنہیں سزا بھوکتی ہیں جنہیں جرم گیتا ہے انہوں سزا ملے ٹھیک ہے انہوں سزا ملنی چاہیے کسے میڈیا میں نہیں آئی میں کسے نے کوئی گالے نہیں کیتی جدہوں نے واپسی آئے میں کسے نے کوئی میں اپنی بچی خاتر آئی ٹھیک ہے انہوں کانون دے مطابق جو سزا ملنی چاہیے تھے یا ملے بس توانو تھوڑی بچی نہ لگرز ہے میری بچی نہ ملنے گرز ہے کیوں کہ میں رکھ آخری سارا ہی ہوگا ہے میں انہوں سارے تھے اپنی زندگی کو زارنے کہ میری بچی ملنے ملنے جاتا ہے ٹھیک ہوگی جی تو آپ نے سنی ان کی بشرا بی بی کی باتیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اپنی جو نئی زندگی ہے اسے دوبارہ سے جی سکیں وہ کہہ رہی ہیں جو جرم ہوا جو ان کے ساتھ ایک مہینے سے پیچھے ہو رہا ہے وہ اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو چکی ہیں ان کی ریکویسٹ ہے کہ ان کی بچی کو ان کے حوالے کیا جائے عابید علی نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسے جو بھی پولس دے گی جو بھی عدالتیں اسے سزا دیں گی وہ اسے کے لئے بالکل تیار ہیں اور اسے وہ سزا ملنی بھی چاہیے کیونکہ اس نے وہ جرم کیا ہے تو جو بھی اگر اس نے کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے تو اسے وہ سزا ضرور ملنی چاہیے تو آپ کو ان کی باتیں سنوائیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی دوبارہ سے بہالی کے طرف لے کے آ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے اسے رہا کیا جائے اسے ان کے حوالے کیا جائے بشرا بی بی کا یہ بھی ساتھ کہنا تھا کہ چھوٹی بچی کو دارال امان وہ لینے گئیں تو وہاں سے انہیں سی آئیے تھانے موڈل ٹون میں بھیجا گیا جب وہ موڈل ٹون تھانے سی آئیے جو تھانا ہے جہاں پر ملزم آبید علی کو پیش کیا گیا وہاں پر گئیں تو ان کو یہی کہنا تھا کہ موڈل ٹون تھانے سے ان کو دارال امان بھیجا گیا دارال امان جب وہ گئیں تو ان کو یہ کہا گیا کہ موڈل ٹون تھانے جائیں وہاں سے ایک سلپ بنوا کر لائیں سلپ جب بنوا کے لے آئیں گی تو ان کی چھوٹی جو بچی ہے اسے ان کے حوالے کر دیا جائے گا جب وہ موڈل ٹون تھانے دوبارہ گئیں تو انہوں نے جا کر ایک سلپ بنا کر دی سلپ بنا کر جب وہ دارو لمان دوبارہ گئیں تو دارو لمان والوں نے یہی کہا کہ ان کی بچی یہاں پر نہیں ہے جو کہ پولیس کی طرف سے بھی غلط بیانی کی جارہی ہے جبکہ آگے سے دارو لمان والوں کی طرف سے بھی غلط بیانی کی جارہی ہے تو ہم نے ان سے بات کی جو آپ نے سنی تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کیا ہے بحالی کی طرف آیا ہے گھر جو پہلے بکھرا پڑا تھا اب اس گھر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا یہ جو گھر ہے ان کا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کھانا پکانا یہاں پر شروع کر دیا ہے اپنی زندگی کو دوبارہ سے جینا شروع کر دیا یہ دیکھیں آپ جو کہ صورتحال جا رہی ہے انہوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ بحالی کی طرف لے کر رہے ہیں اور ان کی چھوٹی بیٹی سے امیدیں ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ رہ کر جو باقی زندگی ہے وہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں وہ ان کی زندگی کا وائد سہا رہا ہے تو پولیس والوں سے وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ ان کی چھوٹی بیٹی کو ان کے حوالے کیا جائے اسی کے ساتھ سید باست علی چینل سے عمران علی کو اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سید باست علی فیملی کے ساتھ نئے جھوڑے ہیں تو سید باست علی چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک بھر وقت پہنچ سکیں